بلکل عوام پر مہنگائی بم گرا دیا گیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اسی حوالے سے پارلیمنٹرین کیا رائے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں میوش قماس کی اس رپورٹ میں عوام کے لیے عید سے پہلے ایک اور توفہ عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا نیپرا نے بجلی کے نرخوں میں پچپن فیصد فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان سے یہ ضرورت ہے وقت اس لیے کہ ایک تو ہر ادارے کی جو خسار ہے وہ بہت بڑا ہے اور جو ہمیں ورسے میں ملے بار بار یہ کہنا لازم ہے کہ یہ ہمارے کی ایک رائے نہیں ہے یہ پچھلوں نے جو ہمیں دیا ہے اس کا یہ لوگوں پہ اس کا بوجھ جا رہا ہے یہ جو بجلی کا اضافہ ہے اس کے اضافہ گیس کا اضافہ پیٹرول کا اضافہ یہ تمام اضافے اس حکومت کے اپنے گرنے کے لیے اپنے بوجھ سے گرنے کے لیے کافی ہیں بجلی کی قیمت پھر بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جائے گی وہ اس وجہ سے کہ آپ نے جو لون آئی ایم ایف سے لیا ہوا ہے اور آرمی ایف کی جو شرائط ہیں اس میں شاید سبسیڈیز ہٹ ہو رہی ہیں پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے اور وہ تاریخ کیا بتاتی ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تیس ہزار ارب کے کرزے لیے گئے وہ کرزے کان گئے ہمارا کام ہے ہم یوٹن لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہا جا رہا ہے کہ ریلیف ملے گا کس جگہ پہ ریلیف ملے کیا وہ جو گھر کہے تھے وہ انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کر دی ہیں بجلی کم ہوئی ہے پیٹرل کم ہوا ہے گیس کم ہوئی ہے ان سب میں اتنے ریٹس انکریز ہوئے کہ دو دہائیوں میں شاید نہ ہوئے ہوں بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پیش سے اضافہ حکومتی عراقین نے اس کے حق میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے حکومتوں کی غلط فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی عوام کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے جبکہ پوزیشن عراقین کا کہنا ہے کہ یہ حکومت یوٹن لینے میں ماہر ہے اب تک جو وعدے کیے اس میں سے کچھ بھی پورا نہیں کیا کیمرمین احمد خٹک کے ساتھ میں وش کماس جی نیوز اسلامباد